بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں اس حضرت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے چالیس حدیث نبوی کورس ہم نے شروع کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج حدیث نمبر 26 پر ہیں چلتے ہیں لسن کے جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم قولن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم ماں تعلم القرآن وعلمہ خیرکم ماں تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں بخاری شریف کی حدیث ہے اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں یہ خطاب امت کے لیے عام ہے پس لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس میں یہ دونوں صفتیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی پائی جائیں یعنی اس نے دوسرے سے سیکھا ہو پھر اسے دوسرے کو سکھائے کیونکہ قرآن کا سیکھنا سب سے افضل علم ہے سیکھنا اور سکھانا یہ قرآن کے لفظی اور معنوی دونوں تعلیم کو شامل ہے پس جو قرآن تحفیظ کروائے یعنی لوگوں کو ناظرہ اور حفظ قرآن کی تعلیم دے تو اس کا شمار سکھانے والوں میں ہوگا اسی طرح اسی طریقے پر اس نے کسی نے قرآن سیکھا تو اس کا شمار سیکھنے والوں میں ہوگا اور دوسری قسم قرآن کے معنی کی تعلیم یعنی کہ تفسیر کی تعلیم ہے کہ انسان لوگوں کے پاس بیٹھ کر انہیں اللہ عزوجل کے کلام کی تفسیر سکھائے اور قرآن کی تفسیر کرنے کا طریقہ بدلائے اگر انسان نے دوسرے کو قرآن کی تفسیر کا طریقہ سکھایا اور اسے اس کے قوائد سے روشناز کروایا تو اس کا شمار قرآن کو سکھلانے والوں میں ہوگا موسیقی